بچوں ہندی کعب کا اتحاس آج پڑھانا ہے ہندی کعب ساہت کا کال بیواجن اس پرکار ہے یعنی ہندی کعب ساہت کو نمکت کالوں میں بیواجت کیا گیا ہے نمبر ایک آدھکال رام چند شکر کے انصار اس کی شروع نو سو ترانوے سے عیشوی سے تیرہ سو اٹھاروے اٹھارہ عیشوی تک مانی جاتی ہے ید بدیہ پتی کو آدھکال میں سملک کیا جاتا ہے تو آدھکال کی سماپتی سن چودہ سو اٹھارہ مانی جاتی ہے اس میں جو مہان گرنت ہیں اور مہان لیکھا کہیں ہم ان کے نام بتاتا ہوں خمان راسو دھلپت بجے کا لکھا ہوا ہے ویسل دیو راسو نرپت نال کا ہے پرتوی راد راسو چندر بردائی کا ہے پرمال راسو جگنک کا ہے اسے آلکھنڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں آلہ ادل کی کہانی ہے ہمیر راسو یہ شارنگ دھر کا لکھا ہوا ہے اب دوسرا کال آتا ہے بھکتی کال اس کی شروعات ہوتی ہے تیرہ سو تیتالیس سے لے کر سولہ سو تیتالیس تک اس کو سنڈ کال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو مکہتا دو بھاگوں میں بیواجد کیا گیا ہے نمبر ایک نرگنو بھکتی دارہ نمبر سگنو بھکتی دارہ نرگنو بھکتی دارہ میں ایشور کا کوئی آکار نہیں مانا جاتا اور سگنو بھکتی دارہ میں مورتی یعنی ایشور کو ایک ساتھ چھاتھ روپ میں مانا جاتا ہے نرگنو بھکتی میں کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلی ہے گیاناشری شاخہ اس میں جو کبھی ہوئے ہیں وہیں کبیر ہیں نانک ہیں دادو ملوک داس رہ داس آدھی پہلی ہے گیاناشری شاخہ میں جائسی ہیں منجن ہیں کتبن ہیں اب دوسری شاخہ آتی ہے سگنو بھکتی سگنو بھکتی کو بھی دو بھاگوں میں بھاٹا گیا ہے کیشنو بھکتی شاخہ اس میں بدعاپتی، نباللب، سور داس اور اشت شاپ کے کبھی آتے ہیں نمبر دو رام بھکتی شاخہ اس کے کبھی ہیں توسیداس، اگرداس، ناباداس، آدھی اب تیسرا کالی آتا ہے ریت کالی اس کا زمانہ ہے سولہ سو تیتالیس سے لے کے اٹھارہ سو تیتالیس تک کا اس کو اتر مد کالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس یوک کے کبھیوں کے پرورتی ریت، بشیق، گرنس رچنے کی تھی شرنگار کی رچناؤں کی پرمکتہ کے کارنے سے شرنگار کال بھی کہا جاتا ہے ریت کال کے پرورتک جو ہیں وہ کشب داس ہیں اس یوک کے سمپونڈ ساہت کو تین برگوں میں بانٹا گیا ہے نمبر ایک ریت بدکاب، سرپرتم، چنتہ مڑی کبھی ہوئے ہیں انہوں نے رس بلاس، پنگل، شرنگار منجری، کبھی مکت، کلب ترو، آدھ گرنث لکھے ہیں اور اس کے علاوہ آنے کبھی ہیں کلپتی، مشک، دیب، بکاری داس، گوال، بیہاری بیہاری جو ہیں ریت کال کے شریشت کبھی مانے جاتے ہیں یعنی بیہاری کو ریت کال کا راجہ کہا جاتا ہے نمبر دو ریت مکت، ساہتک بندلوں سے مکت ہو کر کے ان کبھیوں نے سوچھند کا بیدارہ کی رچنہ کی ہے اس کے کبھی جو ہیں گھنانند ہیں اس کے مکت کبھی مانے جاتے ہیں آلم ہیں، بودھا ہیں، تھاکر ہیں ریت صد کبھی ریت صد جو دھارہ ہے اس میں بیہاری آتے ہیں نیسٹ آدھنک کال آدھنک کال اس کا بیبادن اسپکار ہے نمبر ایک پنڑ جاگرن کال اس کو بھارتین یک بھی کہا جاتا ہے اس کا سمجھ جو ہے اٹھارہ سو اٹھ سٹھ سے لے کے اور انیس سو پچاس تک کا ہے اس میں جو کبھی ہیں وہ بھارتین حرشنڈ رہے اور امبکہ دت ہیں دوسری ہیں جاگرن صدار کال اسے دوویدی یک بھی کہا جاتا ہے یہ انیس سو سلے کے انیس سو بیہالیس تک انیس سو بائیس تک کا ہے اس میں مابیر پرسا دوویدی ہیں میتھلی شنگ گپت ہیں اور ایوردہ سنگھ ہرے عود تیسرا آتا ہے چھائی آباد کال یہ زمانہ ہے انیس سو انیس سلے کے انیس سو اٹھ سٹھ تک کا اس کے جو کبھی ہیں پرساد ہیں یعنی جائشنگ پرساد اور نرالہ ہیں مادے بھی برما ہے سمیتن اندر پنت ہیں چھائی آباد اتر کال اس کے کبھی جو ہیں دنکر ہیں اور سومن ہیں اور اگے بغیرہ ہیں اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے پرگتیباد یا پریوغباد انیس سو اٹھ تیس سے لے کے انیس سو تیس تک کا دوانہ اس کے موقع کبھی اگی بانے آتے ہیں ان کا تار سب تک جو ہے پرکاشت ہوا تھا نئی کبتہ انیس سو تیس سے لے کے اب تک کی جتنی کبتہیں رتھی جا رہی ہیں وہ سب نئی کبتہ کے انترگت آتی ہیں اس کا جگدیش اس کے کبھی ہیں جگدیش گپت اور رام سروب چترویدی مہابیر بھابانی پرساد ہیں یہ ان کی اب آگے میں کل پڑھاؤں گا مہتپون کرتیاں تتا ان کے کبھی